پینے لڑے تے کوروں سے ہم رہے گے کوروں سے پینے لڑے تے کوروں سے ہم رہے گے کوروں سے جید وان جید سان جیچ 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 جیت لردے لو کامی جیڑے لردے لو جیت لردے لو کامی نمشکار حریانہ ڈیلی دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آشش تصویر ابھی سرسا کے بابدن ٹول پلازا کی آپ کو دکھا رہا ہوں پچھلے دنوں کافی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان اندولن پیک پر رہا اور کسانوں نے جو اپنی مانگے ہیں وہ منوا کر ہی سرکار سے جو سانس لی تھی اب دوبارہ سے پھر کسان ہے ٹول پلازا پر انہوں نے دستک دے دی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ جو ٹول پلازا کے آس پاس پندرہ یا بیس کلومیٹر کے دائرے میں جو گاؤں لگتے ہیں انہیں بار بار آنا جانا رہتا ہے اس کو لے کر ہے کسانوں کا جو ٹول ہے وہ فری نہیں ہے جس کو لے کر کسان کافی لمبے سمیہ سے پریاس کر رہے تھے لیکن سنوائی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہاں کا جو ٹول پلازا کا جو ٹھیکے دار ہے یا جو کمپنی ہے وہ سنوائی نہیں کر رہی تھی اب یہاں پر تصویریں آپ کو دکھا دوں تو یہاں پر سیکڑوں کی سنکھیا میں جو الگ الگ گاؤں سے لگ بگ جو آس پاس کے پانچ چار گاؤں لگتے ہیں وہاں سے جو کسان ہے باہدین ٹول پلازا پر بیٹھے ہیں اور صبح سے انہوں نے یہاں پر دھرنا لگا رکھا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ کتنی بڑی سنکھیا میں جو کسان ہے وہاں پر بیٹھے ہیں اور کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کی جو آس پاس کے گاؤں لگتے ہیں وہ ٹول مخت کیے جائیں لیکن کافی لمبے سمیہ سے وارتہ لاب چل رہی ہے یہاں کا جو ٹھیکے دار ہے ٹول پلازا کا اور کسان ہے جو الگ الگ گاؤں کے جو کسان ہے الگ الگ جتے بندیوں سے جو کسان ہے ان کی میٹنگ ہے لگتا ہے وہ چل رہی ہے اب دیکھنا یہ ہو کہ اس میٹنگ کے بعد ہے جو کیا کچھ فیصلہ نکل کر آتا ہے کیا جو کسانوں کا جو ٹول ہے جو آس پاس کے گاؤں کے جو کسان ان کا ٹول مخت ہوتے ہیں یا پھر نہیں تو یہاں پر جو آس پاس کے کسان ہے ان سے بات چیت کرتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا جگدیس کون سے گاؤں سے آئے ہیں ڈنگ منڈی ڈنگ منڈی سے کتنی دور لگتا ہے یہاں سے پندرہ کلومیٹر چاہیے چودہ چودہ کلومیٹر تو ٹول لگتا ہے آپ آپ کا تو آج یہاں پر دھرنا پردرشن کر رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ہم یہ کہہ رہا ہے بھری ہونا چاہیے بیس کلومیٹری بتاوا ہے کہ پندرہ پندرہ میں تو ہماروں گام آوا ہے پندرہ بتا ہی ہونوں چاہیے پھر کہہ تو سالہ لیو پہلے جو دکا نہیں تھی جو دکا بعد میں کرو آلی ہیں درنا دے گے پہلے پہلے پھر کیوں لیا موسیقی 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 جاتا ہے کہ ٹول لگے گا یا نہیں لگے گا تو کیا کہنا چاہتے ہیں اگر ٹول جی مانتے ہیں تو ٹھیک ہے جی نہ تو ہم کسانوں دولن کے ساتھ ہیں سب ساتھیوں کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یوہ جو کسان ہے کافی سیکڑوں کی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہیں یہاں پر اور یوہ ساتھیوں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جی کیا نام ہے ستیوہ ستیوہ کون سے گاؤں سے دنگ منڈی سے دنگ منڈی سے تو کتنا ٹول لگتا ہے اگر دنگ منڈی سے یہاں آنا جانا کرنا پڑتا ہے ستیوہ سٹیک پہ تو ایک سو پانچ روپے آنا جانا ہنجی اور بغیر فاسٹ ایک سو پاسی روپے ایک سائیڈ کے ہیں ایک سائیڈ کے ہیں ہنجی تو آج درنا پر درشن کر رہے ہیں پورے جو کسان ہے یا آس پاس کے گاؤں کے لوگ آیاں پر آئے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہتا ہوں جو آس پاس کے گاؤں ہیں وہ بلکل فری کریں ہنجی ہنجی اگر فری نہیں ہوتے پھر پھر ہم درنا کریں گے درنا کریں بلکل جی تو یہاں پر جتنے بھی کسان میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ چار پانچ گاؤں کے ککر تھانا ہے موچی والا ہے ڈنگ منڈی ہے یا کوٹلی ہے اس کے لابہ اور بھی جو اس دائرے میں جو کسان آتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ٹول ہے وہ فری کیا جائے بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا بس بھائی صاحب بس آپ کا کیا نام ہے ہنوانسی کون سے گاؤں سے موچی والی سے موچی والی سے تو کتنا ٹول لگتا ہے آپ کا ستر روپے ایک سائیڈ ایک سائیڈ آنا جانا ایک سو چالی ایک سو چالیس روپے ہوگی اچھا تو آج فری ٹول فری کروانے کے لئے یہاں پر آئے ہو کیا کہنا چاہتا ہوں ہم یہاں ٹول فری کروانے کے لئے اگر انہوں نے ہماری بات مان لی ٹھیک ہے لیکن ہم پردرشن کریں گے پردرشن کے دوران پھر بھی کوئی بات چیت نہیں ہوتی تو کیا لمبا سنگر چلے گا لمبا چلے گا پھر ہم چار گاؤں کو فری کروانا چاہتے ہیں یہی ہمارا سنگرس ہے دنیا آپ کا کیا نام ہے عجب کمار ان سے گاؤں سے گاؤں موچی تو کیا کہنا چاہتے ہو جس پرکار اگر گائیڈ لائنس کی بات کی جائے تو پندرہ سے بیس کلومیٹر کا جو دائرہ وہ رہتا ہے کہ ٹول کے آس پاس کا دائرہ وہ ٹول فری ہونا چاہیے لیکن پھر بھی یہ ٹول لے رہے ہیں اتنی لمبے سمیہ سے وہ کسی کو جانکاری کے اباؤں میں ہے جی لوگوں کو پتا نہیں تھی تب دے رہے ہیں جب کوئی آواز اٹھائے گا سچائی سے تو یہ ماف کر دیں یہ کہ ہم نے ماف کر دیا تو ہے تو یہ انیائی ہے جی بلکل ہے جی ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے میٹنگ چل رہی ہے اس سے پہلے کسان یہاں پر صبح سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں روڑ پر اتنی ٹھنڈ میں تو کیا کہیں گے دیکھو جی کسان تو اپنی جب جب کسی چیز کا آتیچار ہوگا تو آواز اٹھائیں گے جب ان کے ساتھ والے گاؤں کا جب وہ فری ہے تو ہم بھی تو پندرہ کلومیٹر کے اندر آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک دو بار پہلے کچھ لوگ آ کے بولے ہیں اور انہوں نے کوئی سنوائی نہیں کی آج لوگوں نے یہ سوچا ہے ابھی کافی کٹھے ہو جادا کہ سانیوں نے ہمارے ساتھ ہے تو سب ہی آ کے ہو سکتا ہے جی بات چیز چل رہی ہے پرشاہ سن سے تو نیائے ہونا چاہیے جی تو بتا دو آپ کو کہ ان کا کہنا ہے کہ جو آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہیں جب وہ دھرنا پردرشن کرنے کے لیے آتے ہیں دھرنا پردرشن کرتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے تو ٹول مکت کر دیا جاتا ہے جو نہیں بولتا ہے جو اپنی آواز نہیں اٹھاتا ہے ان کا ٹول لگتا ہے تب دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی سنکھیا میں یہاں پر روج لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے جیسے ڈنگ کی بات کی تھی ایک سو چاریس روپے لگتے ہیں اس کے علاوہ جو اور بھی گاؤں ہیں کسی کا ستر لگتا ہے کسی کا اسی لگتا ہے ون سائیڈ کا دونوں سائیڈ کا بات کرے تو ڈیڑھ سو کے قریب پڑ جاتا ہے تو اگر ایک پرسن کو ڈیلی آنا جانا رہتا ہے یا پھر دو چکر لگاتا ہے یا جتنے بھی تو ان کو اس طرح اس طریقے سے جو ٹول دینا پڑتا ہے تو کتنی بڑی سنکھیا میں یہ جو کسان ہے آتے ہیں جاتے ہیں اس کے علاوہ گاؤں کے وقتی آتے ہیں جاتے ہیں تو کتنی ماترہ میں جو بھاری برکم روپیہ ہے یہ ٹول پلازا جو ایک برسٹا چار کے روپ میں یہاں پر کسانوں سے جو کمارا ہے یہاں کے لوگوں سے کمارا ہے لیکن اگر گائیڈ لائنز کی بات کی جائے تو ٹول پلازا کا رہتا ہے کہ بیس کلومیٹر کے دائرے میں جو بھی گاؤں آتے ہیں ان سے ٹول نہیں لیا جا سکتا ہے اب جس پر کار کہہ سکتا ہے بی جے پی سرکار ہے ایک پہلے بھی کسانوں کے ساتھ ہتیچار ہو رہا ہے کسانوں کا کہنا ہے تب ہی یہ جو بڑے بڑے کورپریٹ گھرانے ہیں یا پھر جو بڑے بڑے ٹھیکے دار ہیں فیصلہ ہوگا کہ کسانوں کا جو ٹول ہے وہ مکت ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا ہے تو میٹنگ کے بعد کسان آ چکے ہیں کسانوں سے بات چیت کریں گے جانیں گے کی میٹنگ میں کیا کچھ فیصلہ ہوا ہے جی سر کیا فیصلہ ہوا ہے میٹنگ کے بعد سارے سامنے ہونے سارے ساتھ ہی آجاندیاں رہ لے کے جو بھی فیصلہ ہے کیونکہ جنتا دا فیصلہ جنتا ہی دو گی جو تو کار لائے ہی جنتا جے رکھا گے جنتا دی پروانگی لے کے ساٹھے پینڈر نوازی ہیں دی پروانگی لے کے پھر اگی دس ہے تب ہی دیکھنا یہ ہوگا جس پر کار لکھویندر سنگھولک نے بتایا کہ ابھی فیصلہ ہوا ہے لیکن جو تمام جو میٹنگ میں باتیں ہوئی ہیں میٹنگ میں باتوں کے بعد جو کسان ہے یا پھر آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہیں جو فیصلہ لیں گے اسی فیصلے کو ماننا جائے گا دیکھتے ہیں اس کا کیا رکھ رہتا ہے جس کی اگوائی گاؤں ڈنگ منڈی نے کی تھی جیسے ڈنگ منڈی نے آج سے تین دن پہلے ایک مہیم چلی تھی ہمارے پورے گاؤں میں کہ گاؤں ڈنگ منڈی کیول یا باؤدین ٹول سے کیول چودہ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور کیول ہے جب ہم ڈنگ روڈ آکے چڑھتے ہیں اس آئی وے لائن پر تو یہ کیول پانچ کلومیٹر چلتے ہی ہمارا یہ آئی وے پر ہے یا ٹول باؤدی آجاتا ہے تو ہماری پرچیاں کرتی ہے ٹول ٹیکس کرتا ہے بلکہ اس باؤدی گاؤں کے چہروں اور دس سے پندرہ گاؤں پہلے بھی انہوں نے فریق کر رکھے ہیں جودگاں گاؤں پہلے تھا جس کی پہلے پرچی کرتی تھی لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور اس کے بعد اس کو فریق کر دیا گیا اس گنڈا ٹیکس کے خلاف ڈنگ نے جب یہ مہیمیں سٹارٹ کی بھی کٹھے ہو کے ہم روی بار کو 18 دسمبر کو باؤں ان کا گھراؤں کریں گے اگر ہماری بات نہیں مانے گئی تو ہم پورے ٹول کو ٹول فری کرا دیں گے تو ہمارے ساتھ موچ چالی ککر تھانا اور کوٹلی گام بھی آئے اور ہم نے بھی ان کا سواگت کیا اور آج یہاں پہ کافی بڑی سنگیا میں کسان اپنی گاڑیوں کے ساتھ آئے اور ٹول فری کرنے کے لیے کافی دو تین گھنے پر درسم چلا جی کیا کہیں گے جس پر کار کسان جب بار بار سندرش کرتے ہیں اس کے بعد ان کی آواز سنی جاتی ہے پہلے کیوں نہیں سنی جاتی ہے دیکھو یہ تھا ڈیڑھ سال دوے تجھے سرکار گونگی بیری ہے انہ نے کسان آنوں مجدور آنوں بیپارے انہوں مارن تے تلے ہوئے اس کر کے باری باری سنگرس لڑنے پہندے لڑنے ہی رہنے پہندے جیسے آج چار گاؤں کے کسان آئے ہیں انہوں نے سنگرس کیا کہیں نہ کہیں سہمتی بنی ہے کہ آپ سی دیکھر یا کوئی دکھومنٹس دیکھر ان کو فری کر دے گا لیکن جو اس دائرے میں کسان آتے ہیں یا جو اور انہوں نے آتے ہیں گاؤں آتے ہیں دیکھو ہمارا ہے بلاوا دینا سبھی گاؤں کو بلاوا دیا ہے وائٹ بھی ڈالیا ہے کل آپ میڈیا میں دیکھا ہے سبھی گاؤں کو بلایا ہے لیکن جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کا تو دیکھو کوئی حل نہیں ہو سکتا پھر بھی ہم نے انہوں نے کوشش کیا بھی اگر چار کام اور آگے یا چھے اور آگے وہ بھی آپ کو ٹول فری کرنے پڑیں گے اب ان کی وہ مرضی ہیں اگر سنگرس میں شامل ہو جائیں گے انہوں نے لسٹ مانگ لیا گاڑیوں کی بھی آپ گاؤں کی گاڑیوں کی لسٹ دو جتنے لسٹ جمع کر دیں گے وہ تو فری ہوں گے ہوں گے کرنہ آپ الگاتار کمیٹی میں شامل تھے اور آپ کی میٹنگ ہوئی تھی کیا فینس لہ آیا میٹنگ کے اندر جو یہ ٹھیک دار ہے یہاں کا منیجر ہے اس نے ایک ہفتے کا ٹائم لیا ہم سے بھی آپ اپنی گاڑیوں کی لسٹ بڑھا گے دے دو ہم انہیں چاہیے کو بیج کے پروول لے لیں گے تو یہ تو ان کا ایک پروپگنڈا ہے بھی ٹائم پہ ٹائم اور ان کو بطلب گمراہ کر دیے جائے ہمارا یہی فیصلہ ہے اگلے سنڈے تک یا تو یہ لکھت میں دیں گے بھی آپ کا ٹول فری ہوگا نہیں تو اگلے سنڈے تک باقی جو گاؤں بچ کے جو آپ بار بار پوچھ رہے تھے جو لوگ نہیں آئے یا جو گاؤں نہیں آئے وہ سبھی اپنے گاؤں سے اپنے بسترے سارا سمان لے گے ہم پرماننٹ بیٹیں گے اور اس کو جب تک ہمارا حال نہیں ہوگا پرماننٹ ٹول فری رکھیں گے تو لگاتار تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے لئے کی سہمتی بنی ہے ایک ہفتے کے بعد جو بھی ڈسیزن آئے گا اینڈ ایچ آئی کا اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا میرے ساتھ کار بجار سے سر کیا کہیں گے آپ آپ بھی میٹنگ میں شامل تھے تو ایک سہمتی نہیں کہہ سکتے ایک جو کہہ سکتے کی نارمل سا ایک فیصلہ ہوا ہے نہیں ایسے ہے یہاں پہ یہ چار گام جو تھے چار گاموں کے ساتھ ہی کٹھے ہوئے جیسے تو کیا ہوتا ہے ہر چیز کا جو ریزلٹ ہے نا وہ بات رکھنے سے نکلتا ہے جو ٹول کمیٹی تھی اس کے ساتھ پوری سبا میں سے دس سے پندرہ ساتھی جو تھے وہ میٹنگ کے لئے گئے اور جو ٹول کے پدہ دکھا رہی تھے انہوں نے یہ بات کہی ہے بھی آپ کی جو بات ہے وہ ہم آگے رکھیں گے ہمیں ایک ہفتے کا ٹائم دے دو بھی اگر تو اس چیز کا کوئی سنتوست جانے کا فیصلہ آگے سے آ جاتا ہے تو ہم آپ کو بھون کر دیں گے نہیں تو آپ کا جو فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں ٹائم دینا جو ہے وہ اچھی بات ہے ایک ہفتے کا ٹائم اس لیے دیا ہے تاکہ انہوں نے ہمارے سے گاؤں کی گاڑیوں کی آرسیاں مانگی ہیں تو دو تین دن چار دن کے اندر جو گاڑی کی آرسیاں وہ ان کو ایویلیبل کروا دی جائیں گی کیونکہ لگ وقت موسٹلی ٹولوں کے اوپر جو بعد میں گاؤں فری کرے گئے ہیں یہ بات میں کہہ سکتا ہوں آج کی میٹنگ میں ہمارا جو نشانہ تھا ٹول فری کانے کا اس میں ستر پرسنٹ ہم جیت چکے ہیں تیس پرسنٹ ہماری لڑائی باقی ہے تو ہم سبھی ساتھیوں کو آپ کے چینل کے مادے ہم سے ان سبھی گاؤں کے ساتھیوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ آنے والے اینطوار کی اپنی تیاری رکھو اگر ان سے کوئی فیصلہ سنتوش جنگ بات آ جاتی تو ٹھیک ہے تو اینطوار کو سبھی ساتھیوں کے سوی جوگ سے موقع پر فیصلہ لے کے ٹول فری کر دیا جائے گا تو یہ تھے ہمارے ساتھ گرپری سنگ گل جو کی کار بجار اسویشیشن کے پردان ان سے بات چیت کی اور بھی جو میٹنگ میں موجود لوگ تھے ان سے ہم نے بات چیت کی ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک سبتہ کا جو ٹائم رکھا گیا ہے اس میں جو گاڑیوں کی جو آس پاس کے گاؤں لگتے ہیں چار گاؤں جنہوں نے آج درنا دیا تھا ان کی آرسیاں جو ہے ڈاکومنٹس ہیں ان کو پروائیڈ کیے جائے اس کے بعد ڈاکومنٹ پروائیڈ کرنے کے بعد وہ ڈاکومنٹس کو دیکھیں گے ویریفائی کریں گے اس کے بعد جو ایک سبتہ کے بعد جو این ایچ آئی کے دوارہ جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا کیا ان گاؤں کو فری کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے اور کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر گاؤں کو فری کر دیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے ادروایج پھر سے ایک بڑا اندولن ہے جو باو دن ٹول پلازا پر پھر سے دیکھنے کو ملے گا کیا فیصلہ ابھی تو ایسا ہے یہ چار گاؤں جو ہے ڈنگ منڈی اور ککڑ تھانا موچی آڑی اور کوتلی ان گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کے آ جائے ہمارے پاس بھی ہمارا ٹول فری ہونا چاہیے تو ہم نے ان کو ابھی تو یہی بولا ہے کہ آپ چار گاؤں کی جو بھی اپنے گاؤں کی گاڑی ہے جینون گاڑی مطلب آر سی اس کے نام ہونے چاہیے گاؤں کی ان کے آپ ہمیں ایک بار لسٹ دے جیے اور ہم ایک ہفتے کے اندر اوپر بیز کے ہائر اتھورٹی کو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایک ہفتے کے بعد ہی ہم ان کو کچھ بتا پائیں گے بھی کیا ڈیسیجن لیا ہے ٹول فری ہوا ہے ان کی گاؤں کا یا نہیں ہوا وہ ہم ایک ہفتے کا ٹائم ابھی لیا ہے انہوں نے ہمیں اپنا کے اپنے لیا ہے اور دو تین دن کے اندر ہمیں یہ اپنا گاڑیوں کی لسٹ دے دیں گے جتنا جلدی لسٹ دے دیں گے ہم اپنا ایوریز نکال کے اوپر بیز دیں گے ہاں اتنی گاڑی ہے اس گاؤں کی تو اوپر سے جو ڈیسیجن آئے گا ہم ان کو بتا دیں گے سر اگر گائیڈ لائنز کی بات کی جائے کتنے کلومیٹر کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں تک ٹول نہیں لگ دیکھو جی انہائی کی گائیڈ لائن کے حساب سے تو کوئی ایسا ایریا نہیں ہے کہ جو بیس کلومیٹر کا ایریا آتا ہے اس کو لوکل پاس بنایا جاتا ہے وہ تین سو پندرہ رپے پر منت کا ہوتا ہے اس میں چاہے فاسٹ ایک انیواریا ہے اس کے اندر ہی انوارٹ ہو جاتا ہے اور وہ میڈ انٹری بھی ہوتا ہے انہائی گائیڈ لائن کی حساب سے اور اس میں بیس کلومیٹر کے دائرے میں جو بھی آتا ہے اس کو تین سو پندرہ رپے کا جو لوکل پاس بولتے وہ ملتا ہے لیکن پہلے بھی کافی گاؤں ہیں جو آپ نے فری کر رکھے ہیں آس پاس کے گاؤں ہیں اب یہ پردرشن کر رہے ہیں پھر ان کو فری کیا جائے پھر اور گاؤں آ جائیں پھر درشن کریں گی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جی ان گاؤں کا ہم نے جو فری کا آپ بتا رہے ہیں فری کیا ہے ان کا لوکل پاس میں ایڈ ہوا ہے جو آدمی کمرشیل کام کر رہا ہے جیسے بائیچارے میں دو چار کوئی میں جمعہ وار یا کسان آندولن سے جڑے ہوئے کوئی سرپنجار ہے ان کے بارے میں تھا باقی کسی کا فاسٹے سے پکٹ رہا ہے کیونکہ فاسٹے مدنٹری سارے ہی نے چاہل ہوئے اور سب کے اندر فاسٹے لگا ہوا ہے اگر کسی بھی کسٹمر کا فاسٹے کر جاتا ہے تو اس کے کوئی ہماری رسپونسیبلیٹی نہیں ہوتی کیونکہ وہ یا تو لوکل جب بھی کنورٹ کروا لیتے تو لوگ بگ زیادہ گاڑیوں کے پاس بنے ہوئے ہیں اور جو آپ بتا رہے ہو نا بھی یہ گاؤں فری جو پہلے شروع کے اندر جو باؤدین اور یہ سچان اور یہ دو تین گاؤں جن کی جمین آتی ہے وہ سروع سے ہی جیسے ہی ٹول سروع ہے وہ ہی چل رہا ہے کسانہ اندر کٹائیں کچھ اروب بھی لگائے جا رہے ہیں کہ جب کوئی ویکل لے کر آتا ہے اس کے ساتھ ویوار صحیح نہیں کیا جاتا ٹول کر میں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے جی ویوار تو لگ بگ ٹھیک ہوتا ہے جب کسٹمر کو کوئی دو پیسے دینے پڑ گئے تو یہاں کسی کی جمین کی پرسنل جگڑا تو ہے نہیں ویوار میں غلط بولنا تو چلو جانے ان جانے میں کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ غلط بات ہے چلو ہم اس کو مانتے ہیں کہ کسٹ آپ نے کیا اگر ہم اس کو ڈاکومنٹری پروف یا ویڈیو ریکارڈنگ دیکھیں نا تو موسٹلی ٹول والے کی غلطی نہیں ملے گی دونوں طرف کچھ ان کچھ بات ہوتی ہوگی ادروائز کوئی ایسی گھٹنا نہیں ہوتی ٹھیک ہے سر دانے والے تو یہ تھی ہمارے ساتھ مینیدر صاحب جو کی یہاں پر ٹول پلازا پر ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب بھی جو ہے چار گاؤں ہیں ان کو جو ایک ڈاکومنٹری کے طور پر ان کے ڈاکومنٹ مانگے گئے ہیں اس کے بعد دیکھنے کے بعد جو اینچائی کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہی جو کاروائی ہے آگے کی کی جائے گی اپ ڈیٹ کیلئے بنیری اور دیکھتری حریانہ ڈیلی دھنیواد